اسلام علیکم پیسے ہیں سب امید کرتا ہوں سب دوست کریت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو کی پچپن پچاس کی جو آئل کی سیل ہے اس کو کس طرح چینج کرنا ہے یہ جو ویل ہے ویل کے نیچے سے جن دوستوں کا آئل نکلتا ہے یہاں سے اس دوستوں سے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں مجھے ویٹس اپ پہ اور یوٹیوب پہ کچھ دوستوں نے کمنٹ کیے تھے کہ پچپن پچاس کی جو آئل سیزل ہے وہ آپ چینج کر کے دکھائیں پہلے میں نے آپ کو بتا کیا تھا طریقہ ایک ویڈیو میں کہ آپ نے کس طرح چینج کرنی ہے لیکن میں نے چینج کر کے نہیں دکھائی تھی لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو چینج کر کے دکھاؤں گا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے رکھائچت ہے اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کا بھی دبا دیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا اور جو دوست میری ویڈیو کو ڈس لائک کرتے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ جو بہتر جانتے ہیں مجھ سے وہ مجھے میری کمی جو ہوتی ہے ویڈیو میں وہ مجھے بتا دیں تاکہ آپ کو ڈس لائک کرنے کی ضرورت نہ پڑے جب آپ ڈس لائک کرتے ہیں تو مجھے یہ خورت ہوتا ہے کہ مجھ سے ویڈیو میں تھوڑی بہت کمی رہ گئی ہے تو چلتے ہیں کہ ویڈیو کی طرف دوستو سب سے پہلے تو ہم اس کا جو ویل ہے اس کو کھول ل مجھے بہترین کے لیے یہاں پہ اس کے اندر دو پیچ آپ کو لگے ہوئے نظر آنے آئیں گے ان دونوں پیچوں کو آپ نے کھول لینا ہے کھولنے کے بعد اس کی جو پلی ہے اس کو اتاڑنا ہے دوستو اس کی جو پلی ہے اس کو اتاڑنا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ایک پیچ لگا ہوتا ہے دن دوستو کی مشہن پہ یہاں پہ پیچ لگا ہو ان دوستو نے اس پیچ کو بھی کھول لینا ہے تب آپ کی جو پلی ہے وہ باہر آئے گی جو پلی ہے وہ اس کو نکال لیا ہے میں نے اب یہ اس کے سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس کی ہے جو آئل والی سیل تو دوستو اب ہم اس کو باہر نکال لیں گے اس کو باہر نکال لنے کے لیے آپ کے پاس کوئی نوکدہ چیز ہونی چاہیے یہ باہر آ جائے گی یہ دیکھیں اس طرح دوستو یہ لیک کیوں کرتی ہے یہ لیک اس لیے کرتی ہے کہ سردی کی وجہ سے یا زیادہ دیر چلنے کی وجہ سے یہاں پہ یہ ہارڈ ہو جاتی ہے جب یہ ہارڈ ہو جاتی ہے تو تو یہ لیک کرنا شروع کر دیتی ہے دوستو اس کو ہم نے باہر نکال لیا آپ کے سامنے یہ والی سیل میں نے جو اس سے مشین سے باہر نکال لیا ہے آپ میرے پاس جو نیو ہے وہ یہ ہے اور یہ ہے جو اوپر ہے یہ جو اس سے ہم نے باہر نکال لیا یہ نیو ہے یہ دیکھیں یہ نرم ہے بالکل اور یہ بالکل ہارڈ ہوئی ہے اب اب کیا کرنا ہے دوستو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے جو اس کے اوپر داگا لگا ہوا ہے آپ نے بھی سیل ایسے ہی داگا اس کے اوپر لگانا ہے اگر آپ داگا نہیں لگائیں گے تو آپ کی مشین جو ہے وہ آئل نکالنا بند نہیں کرے گی ٹھیک ہے دوستو جس طرح یہ داگا اس کے اوپر ہے آپ نے اس داگا اوپر رہنے دینا اگر آپ کے مشین کے یہاں پر داگا نہیں ہے تو آپ نے یہ داگا یہاں پر لگا لینا داگل کے بعد اب اس کی جو سیل ہے وہ ہم لگائیں گے اس کی سیل لگا کر یہاں پر آپ نے یہ دیکھنا ہے جو پہلے آپ نے جو سیل اتاری ہے وہ آپ نے یہاں پر رکھ کے اس کو اچھے دیکھے سے اندر دکھیں دیں یہ دیکھیں جس طرح میں نے اس کو لگا رہا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کو اچھے طریقے سے یہاں پہ دگلنے کے بعد آپ نے پھر سے اس کی جو پھولی ہے اس کو لگا دینا ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو جس طرح سمجھایا ہے آپ کو جو طریقہ بتایا ہے بہت ایزیلی طریقہ ہے دوستو اس سے آسان طریقہ مجھے کوئی نہیں آتا نہ تو مجھے اتنی زیادہ انگرشاتی ہے کہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں جو دوست میری ویڈیو کو سمجھ لیتے ہیں ان کو پیدا ہو جاتا ہے جن کو نہیں ہوتا نہیں سمجھ پاتے دوستو ان کے لیے میں مادر سپاہ ہوں باقی آپ سب دوست جو میرے چینل کو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں ہم سب کا میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے وات ساپ کے گروپ میں بہت زیادہ عزت دیتے ہیں اور میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو یہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ